ناظرین بلوچستان کے بعد زلہ کرم کے علاقے میں پاک افغان سرحد پر افغانستان سے دہشت گردوں کی فارنگ کے نتیجے میں ہمارے پانچ جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان دہشت گردوں کی طرف سے افغان سرزمین کے استعمال کی شدید مضامت پاک افغان بورڈر پر پاکستان آرمی کے پانچ فوجی مارے گئے ہیں اور یہ اوفیشیل طور پر قبول کیا ہے حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ نمبر بہت زیادہ ہے پاس سے تو زیادہ ہے تو گائز اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے پاکستانی میڈیا کے جنرلسٹ اب سوال اٹھا رہے گی تالیبان کو سپورٹ کرنے والے پاکستانی پاکستانی گورنمنٹ آرمی کے لوگ اب کیا کر رہے ہیں کیوں یہ مطلب وہاں سے ابھی بھی اٹیک ہو رہے ہیں پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتیم بھاگ میں کرتے ہیں کچھ بات پریشن کو سبسکرائب ہمیں لگتا ہے کہ وہ جب چاہتے ہیں اٹیک کر جاتے ہیں ہمیں سرت پار سے تو میرا اپنا خیر میں نے پہلے بھی ترخواست کی تھی کہ ہمیں پریمٹیو ایک سرائک کرنی چاہیے ہمیں ضرب اعظم کا جو فلسفہ ہے اس کو پھر اپنا چاہیے کہ حملے سے پہلے مار ڈالو قتل کر دو ہلاک کر دو ختم کر دو یہ جو فلسفی تھی ان کی اور اس پر انہوں نے ائر فورس بھی یوز کی اور بہت اچھی یوز کی تو وہ اس نے ریزلٹ دیا اس نے تو اتنا بڑا ریزلٹ دیا کہ کراچی کا جو آپ پریشن تھا وہ کراچی دوسری سطح میں جا رہا تھا امیلہ اب اس کا سٹائل دوسرا تھا لیکن وہ اس کے سے کامیاب ہو گیا یہاں پر جو دہشت گردی تھی وہ ایسی ختم ہوئی ہے کہ آپ آکھے دیکھیں انجوائے کریں کراچی کو آپ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں پریمپٹیو سٹائک کرنے چاہیے ہمیں جواب دینا چاہیے افغان حکومت کتنی کام زور ہے ہمیں نہیں پتا ہمارے لوگ نہیں مرنے چاہیے ٹھیک ہے زیغم خان صاحب آپ کے خیال میں اس سارے حالات و واقعات کی ذمہ داری کس پر آئید ہوتی ہے دیکھئے شاہستہ اس وقت ہوا یہ ہے کہ افغانستان کے بارے میں اور طالبان کے بارے میں ہمارے پالیسی سازوں نے جتنے مفروضیں بنائے تھے وہ موں کے بل اوندھے گر پڑے ہیں اور حقیقت جو ہے وہ اس کے بلکل برک ثابت ہوئی ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ مفروضیں کس بنیاد پر قائم تھے دیکھئے انیس سو چانوے سے دوہزار ایک تک جو طالبان کی حکومت تھی افغانستان میں جب ملہ عمر صاحب خود حیات تھے اس وقت پاکستان کے جو سب سے خطرناک فرقہ وارانہ تہشت کرتے وہ اس طالبان حکومت کے کابل میں مہمان تھے پاکستان میں آکے وہ مسجدوں میں امام بارگاہوں میں گولیاں برسا کے درجنوں لوگوں کو مارتے تھے اور وہاں افغانستان میں وہ پاکستانی طالبان کہلاتے تھے وہ ان طالبان کے ساتھی ہوتے تھے وہاں وہ کام کرتے تھے پاکستانی حکومت مسلسل ان سے یہ بات کرتی تھی ریوکیس کرتی تھی کہ کچھ کرو یہاں تک کہ نواز شریف صاحب نے 1999 میں ان کو ایک الٹی میٹم بھی دیا تھا کہ اگر آپ نے ہمارے ان تہشتگردوں کو ہمارے حوالے نہ کیا تو آپ کے اور ہمارے تعلقات نہیں چل سکیں گے پھر بھی انہوں نے نہیں کیا ریاض بسرہ جو اس وقت کا پترین دہشتگرد تھا وہ طالبان کا کابل میں مہمان تھا اور وہ اس وقت کابل سے نکلے جب کابل میں 911 کے بعد ان کی حکومت ختم ہوئی ان کو پاکستان آنا پڑا اور یہاں پر ہم نے کاروائیاں کر کے ان کو ختم کیا اور جو فرقہ وارانہ دہشتگردی جو ایک دہائی سے چل لی تھی اس کو کنٹرول کیا اس کے بعد اب تھوڑا آگے آئیے دو ہزار دس میں طالبان کے جو سفیر تھے پاکستان میں ملہ عبدالسلام ضعیف ان کی کتاب چھپی مائی لائف و تالبان اس کو پڑھ کر دیکھئے طالبان کا جو پاکستان کے ساتھ پاکستان کی افواج کے ساتھ جو بغض ہے وہ اس کتاب کے ایک ایک صفحے میں جو ہے وہ واضح ہے چھلکتا ہے اس وقت جو ہو رہا اس کی کٹینیوٹی ہے کیا طالبان کی رٹ نہیں ہے افغانستان میں مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ لاؤ اینڈ آرڈر کے لحاظ سے ایک ایک ظلے پر ان کی رٹ موجود ہے آئیسس کو انہوں نے جو سلوک کیا وہ آپ کے سامنے ہے کوئی چو نہیں کر سکتا وہاں کوئی ہل نہیں سکتا ٹی ٹی پی والے ان کے مہمان ہیں اور وہ خوب گھوم پھر رہے ہیں جہاں چاہتے ہیں وہ جاتے ہیں ان کی فوٹیج بھی ہمارے سامنے آئی ہے ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو کنٹور نہیں کر سکتے وہ کرنا نہیں چاہتے کیونکہ انہیں وہ اپنی ایکسٹینشن سمجھتے ہیں اور وہی کچھ ہو رہا اس وقت وہی پالیسی افغانستان کی جو ستر سات سے چل رہی ہے وہ پاکستان کو پاکستان دشمنوں کے ذریعے سے لیوریج کرنا چاہتے ہیں اس وقت جو شاندار لیوریج ان کو ان کی وجہ سے حاصل ہے اس لیوریج کو وہ نہیں گوانا چاہتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے اچھے تعلقات کے لیے پاکستان کچھ دینے کی بجائے یہ لیوریج استعمال کرنا جو ہے وہ شاید زیادہ سوٹیبل ہو اس وقت پاکستان کو اپنی افغان پالیسی کو اور افغانستان سے متعلق اپنی سیکیورٹی پالیسی کو تھاروں نے ریویو کرنے کی ضرورت ہے اور سوچ سمجھ کر ایسے معاملے میں جبکہ ہم اپنی افواج کو اپنے جوانوں کو سٹنگ ڈکس بھی بنا سکتے کہ وہ یہاں جہاں کھڑے ہوں وہاں سے بارٹر پارک یار کے آئیں اور یہاں جرجنوں لوگوں کو قتل کر کے چلے جائیں ریویو کرنے کی ضرورت ہے آپ کا پوائنٹ آگیا مزمل صور وردی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ افغان طالبان پاکستان کے تحفوزات پر کوئی کارروائی کریں گے نہیں مجھے نہیں لگتا ہے مجھے لگتا ہے یہ ان کی سوچی سمجھی پالیسی ہے اور ہماری جو طالبان سے محبت اور جو ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ان کو تانگ نہ کریں وہاں بڑا مسائل پیدا ہو جائیں گے بھائی وہ اشرف غنی جس کی حکومت ہم کہتے تھے صرف کابل تک ہے اور کابل سے باہر ساری طالبان کی حکومت ہے ان کے دور میں کبھی ہماری سردوں پر ایسے حملے نہیں ہوئے کبھی باہر کو ایسے نقصان نہیں پہنچایا گیا ایک ریٹ آف دی بارڈر ہوتی ہے کسی فوج کے لیے کسی ملک کی خودمختاری اس کا ریٹ آف دی بارڈر ہے کہ یہ اس کی سرد ہے یہاں پہ اس کا کنٹرول ہے ہمارے بارڈر کو وہ کیا بنا رہے ہیں روز ہمارے بندوں کو وہاں آکے مار دیتے ہیں کبھی بارڈر پہ ہماری فینس توڑ کے اس کو پر ناچنا شروع کر دیتے ہیں ہم ایک خودمختار ملک ہیں ہم تماشائی بنے ہوئے ہیں کہ یہ پتہ نہیں ہم ان کے آگے نہیں بول سکتے ہیں ہم ان سے ڈرتے ہیں یہ کیا ہے اسی طرح اب جو کچھ بلوچستان میں بی ایل اے نے کیا ہے ہم نے خود پریسلیج دیا ہے کہ وہ افغانستان میں رابطے میں تھے اس کے بعد بھی ہم خاموش ہیں جو جدید اسلح دہشتگرد یوز کر رہے ہیں وہ افغانستان سے آ رہا ہے ہم خاموش ہیں یہ طالبان کی محبت میں ہم اپنے جوانوں کا خون کیتے معاف کر سکتے ہیں یہ طالبان کی محبت میں پاکستان کی خودمختاری پر کمپرومائز کیسے ہو سکتا ہے یہ طالبان کی محبت اگر امریکہ نے ایک دفعہ ہمارے بارڈر کی خلاف وردی کی تھی تو ہم نے بارڈر بن کر دیا تھا امریکہ کو ٹرازٹ روٹ بن کر دیا تھا اور اس کے بعد امریکہ سے تناؤ آ گیا تھا آج ہم طالبان کے آگے بولنے سے کاثر ہیں کوئی بات کرو تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں طالبان کو کچھ نہ کہیں وہ بڑے کمزور ہو جائیں گے وہاں بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے بھائی اشرف غنی اور آمد کے ذریعے سے برے ثابت ہوئے ہیں ان کے یہ مہینے نہ وہ ہم سے سیدھے مبات کرنے کو تیار ہیں نہ وہ ہمارے ساتھ بارڈر منیجمنٹ کرنے کو تیار ہیں نہ وہ ہمارے دہشتگرد ہمیں دینے کو تیار ہیں پھر ہماری ان سے محبت کس بات کی ہے یہ یک طرفہ محبت پاکستان کو لے ڈوبے گی پہلے بھی لے ڈوبی ہے ہمیں ہوش کے ناخل لینے چاہیے ان سے دو ٹوک بات کرنی چاہیے اگر وہ ہمیں ہمارے لوگ نہیں دے سکتے ہمیں ہماری سرط پر عملہ کرتا ہے ہمارے سے زیادہ فوجی مارنے کا کلیم کیا حالانکہ پاکستانی میڈیا نے میرے ساتھ سے تیس چالیس ہی قبول کی ہے لیکن آپ سمجھ سکتے ہو کہ وہ اٹیک تین چار دن تک چلا تھا اور ایک اٹیک نہیں ہوئے تھے ایک ہمتے پہلے دو اٹیک ہوئے تھے اس کے بعد تیسرا ہوا پھر چوتھا ہوا اور ایک جگہ تو پرلاب بیس گھڑٹے سے زیادہ کوپریشن چلا تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ اس میں پاکستان کی فوج کر کیا رہی تھی سو رہی تھی جو اتنا لمبا آپریشن کرنا پڑا اور یہ اٹیک کہاں ہوا پاکستان فوج کی چوکیوں پر ہوا تو اتنا لمبا لمبا آپریشن پاکستان کی چوکیوں میں ہو رہا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ پاکستان کی فوج کر کیا رہی تھی یہ تو بڑا ہی مطلب ایک آشی ارجنک ہے تو گائز آپ سمجھ سکتے ہو سیچویشن بلوجستان فریڈم فائٹر اس سمیں بہت اگریسیو ہیں اور وہ ایسے اٹیک کر رہے ہیں کہ پاکستان کی بہت ساری آرمیاں وہاں پر بھیجنی پڑے گی اور انڈیا بارڈر پر اس سے تینسن کم ہوگی پاکستان کے ساتھ اتنی تینسن نہیں رہتی ہے مطلب رہتی ہے جو LOC ہے وہاں پر رہتی ہے جمہو اور کس میر کے علاقے میں رہتی ہے جو باقی بارڈر ہے وہاں تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ نورمیلسی رہتی ہے بہت کم مطلب یہاں پر گولیواری چلی ہوگی جو باقی کا بارڈر ہے جو انٹرنیسنل بارڈر ہے لیکن افغانستان کے ساتھ جو بارڈر ہے جو ایران کے ساتھ بارڈر ہے وہاں پر پاکستان کے لئے بہت ساری پرابلم ہے اور اچھی بات ہی ہے میرے ساتھ سے بہت اچھی بات ہے کیونکہ آپ نے دیکھا پاکستان کے پر بڑے بڑے کرکیٹر ہو یا بڑے بڑے سیلیبریٹی ہو ان سے میرے ساتھ سے جب و جس سے ٹویٹ کروایا ہوگا بابا راجب نے ایسا کرکیٹر ٹویٹ کر رہا ہے کسمیر کے لئے آپ سمجھ سکتے ہیں سچویشن کیا ہے تو گائز پاکستان نے بھارت کے ساتھ ایک اپنا بھی ایک نیسل سیکیورٹی پالسی لائے اور اس میں یہ رونا رویا ہے کہ ہم سو سال تک بھارت کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ جنگ تو آپ فوج کے ساتھ کرنی سکتے ہیں ان کا سیدھا سا سسٹم ہے مدرسے میں بچے پکڑو اچھے سال ٹریننگ دو کیسے بھم پھوڑتے ہیں اور پھٹتے ہیں وہی سب سکھا رہے ہیں وہی کچھ کریں گے ان کی آرمی میں